ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہے ٹھیک مطلب آج کچھ ٹھیک ہوں کیونکہ الکی فلکی پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی تو ناکے میں لیٹ گئی تھی جیسے سردی محسوس ہو رہی تھی تو ابھی میں اٹھیں اٹھ کے میں پیریں ہوں چاہے کیونکہ اٹھتے ہی چاہے تو چاہیے اور طبیعت تھوڑی خراب ہو تو جرور ہی چاہیے ساتھ میں بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھا رہی ہوں اور ان دنوں میں موٹی بھی ہو گئی ہوں جیسے ساتھ دی بھی آمیں میٹھا کھا کھا کے اور پھر میں جاؤں گی میرے بھائیہ کے گھر کیونکہ نئی نئی بھو آئی ہے تو اس نے میسیج کیا کہ بھا جی ایک بار آپ آ جاؤ تو میں وہاں ہو کے آ چکی ہوں اور ابھی شیام کا ٹائم ہے اور میں آتے ہی نانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ گرمی ہو چکی ہے ان دنوں ادھر تو زیادہ گرمی لگ رہی تھی ادھر تھوڑا فلیٹ ٹھنڈا ہے کیونکہ ہوا ادھر ادھر کروس ہوتی رہتی ہے تو تھوڑا یہ فلیٹ ٹھنڈا ہے لیکن ویسے گرمی تو ہے تو بس اور یہ اتھیلا جس کے اندر ہے آلو جیسے آج کل سب نے آلو بھو رکھے ہیں تو کھیت میں سے آلو آئے ہوئے ہیں تو یہ کچھ میں یہاں چھوڑ دوں گی اور کچھ میں جیپور لے کے جاؤں گی لیکن ان کو نکال کے رکھنا ایک بار جروری ہے ہوا لگتی رہنی چاہیے جیسے جیپور تو میں کل جا رہی ہوں لیکن پھر بھی ان کو ہوا لگنی جروری ہے تو ایک بار کھول کے رکھ دیا میں نے اور یہاں پہ جیسے میری پیکنگ بھی سروع ہو چکی ہے صبح صبح ہی میں پیکنگ کرنے لگ گئی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ میں ہی جیسے یاد آئے گا بس سمان پیک ہوتا رہے گا اور ابھی میں جا رہی ہوں دوک لگانے ہمارے اوملینڈ کے پاس اسی لکڑنات جی کا مندر ہے کا فیمان نیتا ہے تو میں نے وہاں پہ دوک لگا لیا اور برشبتی بار کو وہاں پہ دوک لگتی ہے اور یہاں تل کے پاپا تھیلا پھر سے پیک کر رہے ہیں کیونکہ آج میں جیپور جا رہی ہوں تو ساتھ میں لے کے جانے بڑے ہوں یہاں اتنے رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے کچھ کام نہیں آئیں گے تو وہاں پر جیسے یوز ملے لیں گے ہم اور آلو تو ہمارے زیادہ ہی چلتے ہیں اور پورا جیسے میں نے پیکنگ ویکنگ کر لی ہے اور دیکھو روم پورا کلین ہے ویڈ شیٹ وغیرہ چینج کر کے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب یا تل کے پاپا نہیں جا رہے ہیں وہ یہیں رکھیں گے کیونکہ ایک دو شادی ہیں وہ ٹین کر کے ہی آئیں گے کالی آج میں ہی جا رہی ہوں ہلو پرینڈز ایسے آپ ملے کر کے آپ سب چک ہوں گے اور ہم نے ٹھیک ہے کافی دنوں بعد بجے پوچھ جا رہے ہیں بہت جگہ اچھا بھی لگا ہے اور تھوڑا تو دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کتنے دن میں آرکی شادی تھی سب سے ملی انجوئی کیا تھوڑا تھوڑا ایسے دن کی دکھ رہا ہے اور خوشی بھی بہت جاتا ہے کہ بچوں کے پاس جا رہی ہے یہ میرا بھڑا سوٹ ہے جو میں نے بینج بائلہ سے سلوائے تھا ایک دن آپ کو بتایا تھا میں نے ویڈیو میں کہ میں سوٹ سلوائے دینے جا رہی ہوں تو میری فرینڈ ہے خوشی انہوں نے سلوائے دیا تھا 150 میں تو کافی اچھی فٹنگ آئی بہت سندر سوٹ سلوائے انہوں نے 150 میں آج کل کوئی نہیں سلتا ہے تو خوشی جی کو تھینکیو بولنا چاہوں گی اور ان کی جو فرینڈ ہے ان کو بھی تھینکیو خوشی آپ ضرور بولنا اور باقی سوٹ تو میں وہاں سے بس میرا خدیا کروں گے آپ سلوائے دینے کافی اچھا لگا مجھے سوٹ سلوائے اور فٹنگ باقی یہ سوٹ میرا ایٹ بھی کافی ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن آپ دیرے دیرے پتا چل رہا ہے کہ کافی سرکھیوں میں یہ بڑا سوٹ تو اور جیدہ اچھا لگ رہا ہے کچھ چیزیں ایٹ ہوتی تو اور جیدہ اچھے لگتی ہے تو تھینکیو خوشی اور میں اور بھیجوں گے جیپور جا کے سوٹ آپ ضرور سلوائے دے گا کیونکہ فٹنگ بہت اچھے آیا اور تھوڑی بات اور کرنی ہے لیکن رکھتے کروں گی اور صبح میں پہنچ جاؤں گی جیپور دعاں ملوں گی آپ سے بچوں کے پاس ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ریڈی ہوکے بیٹھی ہوں میں جا رہی ہوں جیپور جیپور میں تین مہینوں بعد جا رہی ہوں مجھے خوشی بھی ہے اور تھوڑا دکھ اب کی بار ہو رہا ہے دکھ اس لئے ہو رہا ہے کہ میں تین مہینے یاروکی ہوں اور بتیجے کی سادھی تھی تو کافی انجوئے کیا رونک میں رہی جیسے گام بھی گئی تو وہاں بھی جیسے پوجہ چل رہی تھی تو کافی لوگوں کی پیچھ جب آپ رہ کے جاتے ہو تو تھوڑا ایک بار ہوتا ہے آج میں تھوڑی سی ایسے ہوں کہ خوشی بھی ہے اور تھوڑی چنتہ میں بھی ہوں اطول کے پاپا سے بات نہیں کر رہی ہوں اور ساتھ میں اطول کے پاپا ابھی ساتھ میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ دو تین شادیاں یہاں پہ تو وہ اٹینڈ کرنے جروری ہے مجھ میں جا رہی ہوں اس لئے کی پینکش جائے گی مائک کی تو ایک دم سے ہی میں نے تیاری کر لی ہے پہلے میرا تھا کہ میں شادی تک رکھوں لیکن ابھی پینکش جا رہی ہے تو میں جیپور مجھے جانا ہی ہوگا اور یہاں پہ ابھی چل دیا ہم بس کی طرف جیدہ ویٹ مجھ سے نہیں ہوتا ہے ٹائم سے پہلے ہی ہم جا رہے ہیں ابھی آٹھ ہی بجے لیکن وہ یہ ہے کہ بس کے اوپس میں ہی میں وہاں جا رہی ہوں کیونکہ ادھر جب آتی ہے بس تو لیٹ ہو جاتی ہے تو ویٹ کرتے کرتے ہی تھک جاتے ہیں اور ابھی میں بس میں ویٹ چکی ہوں کافی نیڈ این کلین بس ہے جو اچھا لگتا ہے اسے میں سفر کرنا نیچی کا سلیپ رہی جی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جیسے اطول کے پاپا نے پھر سے آواز لگئے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کہاں اترنا ہے اور یہ کہاں میں اتار دیں گے آپ کو کہاں تک یہ جائے گی صبح صبح ہم جیپور پہنچ سکے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور ابھی تو جیسے بچوں کی پاس میں آکے زیادہ یاد آئی ہے کہ کب گھر پہنچوں گی اور ابھی میں اتر چکی ہوں جیسے گھر کے پاس میں ہی بس آتی ہے وہاں پہ تو یہاں میں اوٹو دیکھ رہی تھی کہ اوٹو مل جاتا تو میں خود ہی چلی جاتی کیونکہ مجھے پریشان بچوں کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کوئی نہیں دیکھا صبح صبح ایک دیکھا تھا وہ پیسے زیادہ مانگ رہا تھا کیونکہ ان کو ایسے ہو جاتا ہے لیڈیز کے لیے تو زیادہ پیسے دیکھے ہی جائے گی اتنے میتل کا فون آ گیا تو میں جیسے وہ بولا میں آ رہا ہوں تو اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جیسے ہلکی فلکی باری سو رہی ہے موسم کافی سوامنا ہو گیا ہے اور یہاں ہم کام کر کے فری ہو کے باتیں کر رہے ہیں پنکوش اور میں کیونکہ تین مہینوں کی باتیں اکٹھی ہو چکی ہے فون میں اتنی باتیں نہیں ہوتی ہے تو شادی کی یا کچھ بھی جو باتیں ہیں تو چل رہی ہے عطل بار بار آ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور میں بیجی ہوں کیونکہ اس کے آفیس کا کام چل رہا ہے اور ہم فری ہیں تو بس باتیں چل رہے ہیں اور یہاں پہ پنکوش کچھ سکیم بتا رہی ہے جو مطلب کافی لوگوں نے جوئن کی ہے اس نے کروائی ہے اور اس کے فائدے یا فروفٹ آپ جرور شیئر کروں گی لیکن تھوڑے دن رکھ کے اس میں کیا فائدہ ہے کیا مطلب کرنا چاہیے اور یہاں پہ جیسے سوہ سوہ کا ٹائم ہے پنکوش بنا رہی ہے سبجی سبجی وہ بنا رہی ہے بھرما سیملا مرچ تو اسی کے لئے اس نے مسالہ تیار کیا ہے اب جیسے کیسے بھی کر لو کھانے آلو ہوتے ہیں تو بس آلو پیاج وغیرہ مکس کر کے مسالہ بنایا ہے پہلے پکا لیا مسالہ اور اب وہ سیملا مرچی کاٹ رہی ہے اس کے اندر بھائی کے بنائے گی اور میں نے بتایا تھا پنکوش مائک کے جانے والی ہے تو آج شام کو بجائے گی مائک کے تو ابھی ابھی وہ بجا رہی ہے کچھ شوپنگ وہ کرنے والی ہے جیسے وہاں لے کے جانے کے لئے تو شام کا ٹائم تھا بچے گھومنے بھی چلے گئے ساتھ میں اور ساتھ میں وہ شوپنگ بھی کرائے گی کیونکہ اس کی جو نننی پری بانجی ہے وہ اب جائے گی اپنے دادی کے گھر تین مینے پہلے اس نے ویڈیو ہوئی تھی تو ابھی وہ اپنے دادی گھر جا رہی ہے تو اسی کی تیار یہاں چل رہی ہے اور پنکوش اسی کے لئے جا رہی ہے کہ وہ مطلب کچھ دن اس کے پاس رکے گی پھر اس کی ویدائی کر کے ہی پنکوش آئے گی تو اس کے لئے گفٹ خرید رہی اور گفٹ کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے دینے کی اور لینے کی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو اس میں ایک پیار دیکھتا ہے اور ماسی کا پیار تو ہوتا ہی الگ ہے تو کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں لے کے جانے کے لئے کیا لے کے جائے گی اور کچھ مطلب سیسٹر نے بھی مانگوایا ہے کوئی چوڑیا یا کچھ بھی چیزیں جو اس نے بولا ہے وہ ساتھ میں لے آئے گی ساتھ میں بھی کچھ بھی گھوم آئے گی تو یہ انکل اور انٹی ہے جو چوڑیاں بناتے ہیں جیسے اپن بولتے ہیں نا نام لکھ کے بنا دیتے ہیں یا ایسے کر کے جیسی بھی بنا ہوئی یہ مطلب بنا دیتے ہیں اور جیسے شوروم پہ ریٹ فکس ہوتے ہیں ان کے فکس نہیں ہوتے ہیں یہ ریجنیبل ریٹ لگاتے ہیں اور کچھ لیس بھی کر دیتے ہیں اگر آپ کافی ساری چوڑیاں لے رہے ہو یا آپ کی جان پہچان اچھی بن گئی ہے تو لیس کر کے چوڑیاں دیتے ہیں تو پینکوش لے کے آئے تھی سندر چوڑیاں تھی اور ریٹ وائز بھی اچھی تھی مطلب زیادہ مہنگی چوڑیاں نہیں تھی تو یہاں سے پینکوش نے چوڑیاں خرید لیا خود تو وہ کم ہی خریدتی ہے کیونکہ آج کل بچے چوڑیاں زیادہ نہیں پہنتے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں شادی کی لے رکھے وہ ہی رکھے ہیں میرے پاس اور کبھی آتے جاتے میں لے آتے ہوں اس کے لیے اور یہاں پہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں پانی والی بوٹل پھر سے یہاں پہ چوڑیاں ہیں لیکن اتنی لینی نہیں ہے بس سسٹر کے لیے لے رہی تھی تو وہ ہی لے چکی ہے اور یہ ہے ویلویٹ کی چوڑیاں جو آج کل سوٹوں کے ساتھ زیادہ پہنتے ہوتے ہیں یہ تھوڑی ریجنیبل ہوتی ہے اور سندھر بھی لگتی ہے ویلویٹ والی جو چوڑیاں ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹیڈی ویئر حالانکہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ گوڑیاں کھیلنے والی ہوئی ہے لیکن بس وہ ہی ہے کہ خوشی سے کچھ بھی لے لو اور ابھی پنکوش ہو رہی ہے ریڈی جانے کے لیے یہ ریڈی کیا اور یہ پیکنگ کر رہی ہے وہ تو دیرے دیرے اس کی پیکنگ یہ جلو ہے یہ کیا لے کے جانے کیا نہیں اور کچھ سمان اس کا ایڈ کا بھی ہو جاتا ہے جو مطلب کچھ ویڈیو بچ جاتی ہے تو کچھ زیادہ پیکنگ اس لیے بھی اس کی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پنکوش جیسے نیل پینٹ لگا رہی ہے پتہ نہیں دیکھو چہرے پہ خوشی ہے مائک کے جاری ہے ممی پاپا کے بعد جاری ہے تو خوش تو ہو نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ایسے لگتا ہے وہ جاتی ہے تب تو جانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ جیسے جات مہاکم جو پانچ تاری کونے وڑا اس کی تیاریاں نام رام سارا نے میں مونیتا بینیوارد آدھرس جات سبا مہیلا وینکس کی جلہ دیکھس جیاں کی پتہ ہے پانچ مارچ گو جات مہاکم ہو لگ رہے ہیں تو سارا پداریو سارا انہیں ویدن ہیں آپ کا فرینڈز فیملی میمبرز سب نے زیادہ ہوں زیادہ تعداد میں لے گیا ہی ہوں ویدیا درنگر سٹیڈیوم جیپور سارا نام رکھ صنی بیے